وہ کون سے نبی ہے جن کی عمر 99 سال 99 سال تھے ان کا کوئی بیٹا پائدہ ہوا تھا حضرت عباقر صدیق ردی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ کس نے پڑی تھی اسلام علیکم بھئی درہ یہاں پہ آئیے والیکم السلام یہاں پہ آئیے جھرک فرکلوز والیکم السلام بھئی آپ کا نام میرے نام بکار ہے شاہد اگر پلیز ایک سکنڈ آپ پھون بند رکھتے تو بتانے چاہیں گی کہ ہم پابلک سے انٹریکٹ کرتے ہیں چند اسلامی قوشنز پوچھتے ہیں اسلامی کے بارے میں تو شوال دوں ہی نہیں ہم یہاں پہ ہیں ہم دیپنیلی آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو پتا نہیں ہوگا جتنا ہو سکتے ہیں اتنا بتا دیں گے اتنا معلوم نہیں ہے اسے کی کام بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اسلام ہے کیا ہم سپیشلی آج کی جنریشن کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ آج کی جنریشن نا وہ دیسٹریکٹ ہوچکے اسلام سے ٹھیک ٹھیک ہے کوئی نہیں ٹھیک برادہ ٹھیک تو پہلا کوشش رہے گا بتا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو چاچاوں کا نام ٹھیک جنہوں نے ان پر ایمان لیا تھا زویر نا 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 حمزہ اور حمزہ حضرت حمزہ اور عباس عباس و حمزہ شور شور ہے آپ شور آلہ تو نہیں ہیں نہیں نہیں یہی دو صحیح ہے حمزہ اور عباس عباس رضی اللہ ماشاء اللہ بالکل صحیح جواب آپ سے اور یہی کوچھڑ رہے گا بتا دیجئی کہ وہ کونسی نبی ہے جن کی عمر 99 سال 99 سال تھے ان کا کوئی بیٹا پائدہ ہوا تھا یا اس نبی کا نام بتا دیجئے یا اس بیٹے کا نام بتا دیجئے یہ کمپلکیٹیڈ ہے کمپلکیٹیڈ ہے دونوں میں سے ایک کا آنسر بتا جیجے یا اس نبی کا نام یا ان کے بیٹے کا نام ان کا نام تھا شاید حضرت وہ کون تھا نبی 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 آپ بتائیں ذرا حضرت ابراہیم لاکیا جائے آپ کی آنسر کو آپ کی آنسر کو لاکیا جائے ہاں سر ہاں شور آپ سے ایک اچھا رہے گا دونوں میں سے ایک نے ایک انسر دیا تو ان کو ایک روار ملے گا ہمارے طرف سے تو بتائیں جی کہ حضرت ابراہیم سدیک ردی اللہ و تالانہو کا نماز جنازت کس نے پڑی تھی کمپلیکیٹید ہے بہت پتہ نہیں جنازت کو لگتی نہیں وہ اتنا معلوم نہیں اتنا نوالیج نہیں مجھے بھی نہیں اس نے امری فاروق آخر ایک درہائی جو تو بتا دیجئے که پہلے خلیفہ کا نام حضرت اوہ کر رضی اللہ تعالی آنم شور اوہ کر رہے ہیں امری فاروق ماشاءاللہ سری جاں اور کریم آنمی درستہ پہلے خلیفہ پہلے خلیفہ یہ مجھے معلوم ہے پورا کوشش کہ اپنی طرح سے پوشش کر لے نا کیونکہ اسلام تو آپ کو جب پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ دفکرلٹ کوششن سے وہاں پڑھتے ہیں دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اس دنیا میں اس لیے تا کہ ہم ان کی عبادت کر سکے ٹھیک جب ہم کل اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ اللہ ہمیں یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کتنی فیزیکس پڑی تھی کتنا کمیسٹی پڑی تھی انگلیس کے بارے میں کتنا جانتے تھے لیکن وہ یہاں پوچھیں گے کہ آپ اسلام کے بارے میں کتنا کو جانتے تھے ٹھیک لیکن پھر بھی آپ کوشش کر لینا ٹھیک یہاں ساہی کھوسی تھنکو تھنکو سو میں سو یہ تھا اور اپسورڈ میں نے ان کو اسلام کے بارے میں چند کوششیں سبوچھے تھے تو چند کا انہوں نے صحیح آنسر دیا اور چند کا نہیں دیا ایسی اپسورس پانے کے لئے ہمارے چنل کو سبسکراب کیجئے یا اگر آپ facebook پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے اسے ہمیں motivation ملتا ہے اور لوگ سے انٹریکٹ کرنے کے لئے اور میں ملتا آپ سے بہت جلد ایک نیکس افسر میں تب تک لئے دیجئے جلد اللہ حافظ